لگا تو میرے پاس مطلب کام بہتا ہے یہ میرے جو سمجھ میں آیا جو میں نے عرض کرنا تھا وہ میں نے کیا اب اگر کل اٹھ کر کوئی تردید کرتا ہے یا اس کا رد لکھتا ہے تو وہ اسی کو مبارک میرا یہ تیہ ہے کہ میں جواب جوابی کاروائی نہیں کروں گا دعوت اسلامی والوں سے بھی عرض ہے کہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو تو حفظ ملت مرنہ عبدالعزیز مبارک پوری علیہ رحمت اللہ القبی کا یہ قول بڑا پسند آتا ہے فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام اور ہر اختلاف کا جواب بس کام 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 اپنے ہوئے یہ کر رہا ہے ہم کو مدنی کام کرنا ہے کیونکہ اپنے پاس نہیں فرصت نہیں ہے جواب لکھنے کو تو ہر بات کا جواب لکھ لے گا کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو بہت کوئی نوٹیں چھپ جاتی ہیں تو بہت ساری چیزیں مطلب کوئی مطلب ہو سکتا ہے کہ آ جائیں میدان میں اور کوئی یوں بولے کوئی یوں بولے کوئی آوازیں مطلب ریکارڈ کر کے آگے بڑھا دے اور کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن یہ کہ میں نے تو عرض کہتا ہے مجھے بانی تو کلوانا ہی نہیں ہے دہود سامی کا لیکھ آپ کہتا ہوں بھائی مجھے بانی گو میں نے مجھ سے جو ہو سکا وہ کوشش کی ہے میں نے کام نہیں کیا اگر میں نے کیا آپ لوگ بولتے ہیں کیا ہے تو ہوگا کیا ہوگا اللہ تعالی نے مجھ سے نہیں لیا تو میں نے کیا اپنے طور پر میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو اس نے جھگڑا کب ہوتا کہ میں بولوں کہ میرا یہ ٹائٹل میرا وہ لقب اور میں بانی میں نے ہی بنائی یہ سوٹ جاؤ میں تو کہاں کہتا ہوں یہ علماء سنت ہی نے مطلب مجھ پر شفقت فرمائی اپنی دعاوں سے نوادہ میری پیٹ تھبکی اور مجھے آگے بڑھا دیا الحمدللہ اب بھی مطلب یہ کہ میں انہی کا انہی کے قدموں میں ہوں انہی کا ریزہ خوار ہوں اور انہی کے پیچھے پیچھے ہوں انمانوں کے علماء جس طرح فرماتے ہیں کب میں نے سرکشی کیے بھائی بغاوت کیے خب مغا اختلاف کی فضا پیدا کر کے یعنی کہ جو لوگ دعوت اسلامی سے دیکھو سنیت کے حوالے سے مطمئنہ اچھا نہیں سمجھتے تو ایسے لوگوں کو دستاویزی ثبوت دینا کل جا کر میرے مرنے کے بعد اور آپ کے انتقال کے میں مرنا تو آپ کو ابھی سبھی مریں گے اور یہ تحرینیں رہ جائیں باقی اور لوگ جو ہیں وہ ان تحرینوں کو دلیل بنا کر وہ لوگوں کو اہلِ سنت کے سچے راہِ سنت سے ہٹائیں گمراہ کریں اس کا تحریری مطلب ہے نہیں کہ مواد دینا یہ یقین مانے کہ اپنے پاؤں پر کلالا مارنے کے مترادیف ہے میری تو بہت پرانی سوچیں کہ جو بھی سنی ہے نا میرے سرکات آج جو بھی سنی ادارہ سنی تنظیم سنی مدرسہ کام کر رہا ہے وہ کرنے دینا چاہیے اپنے اپنے طور کو سب اپنے اپنے کام کرتے رہے سب ایک دوسرے کا احترام کریں جب تک چریعت واجب نہ کر دیں مخالفت نہ کریں کسی سنی گی ورنہ یہ کہ آپ مخالفت کریں گے لکھ کر دیں گے رسالے میں آرٹیکل لکھیں گے تو سب کوئی کتاب چاہ چھاپیں گے یا کوئی کتاب لکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے جو چار ہوں گے یہ واوا کر دیں گے پھر تپک دیں گے جو آپ کا دشمن ہے وہ اس کو فائل کر لیں گے اب جس میں سنی عالم کے بارے میں یا سنی کام کرنے والے میں لکھیں گے لوگ اس کو فائل کر لیں گے جو دشمن ہے آپ کے پھر نہ دنیا میں آپ ہوں گے نہ آپ ہوں گے یہ دشمن جو ہے اس کو استعمال کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا تو ایسا مربانی کر کے میں آپ جڑتا ہوں کہ پاؤں پر کلانا نہیں مارنا اگر آپ کو واقعی سا لگتا ہے کہ انہیں بہت بڑا اختلاف پیدا ہو جائے اور آپ کو لگے کہ یہ واجب ہے اس کا احسانہ تو جب تک میں زندہ ہوں یار آؤ نا آپ مجھ سے کوئی اسی کوئی اسی ترقیب بنا لیں آپ بولو گے ملاقات نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہے آپ کسی بھی ایسے ذمہ دار اس سائی بھائی رکنے شورا سے آپ رابطہ کریں اپنے دلائل دیں اگر اسے کوئی دلائل باتے ہوں گے تو وہ آپ مجھ سے ملوا مجھ سے مجھ سے ملوا